سکون محرم نوول بھائے خرم شاہ اپیسوڈ ٹو علیہا خدیجہ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور علیہا کو تکیہ میں مو دیکھر سزک سکر کر روتے دیکھا تو ان کی پریشانی میں مزید حسابہ ہو گیا کیا ہوا میرا بچہ خدیجہ نے علیہا کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سے احلانا چاہے لیکن علیہا نے فوراں ان کا ہاتھ اٹک دیا مت ہاتھ لگائے مجھے ذرا خیال نہیں آپ کو میرا ذرا سبھی پیار نہیں مجھ سے علیہا نے روتے ہوئے کہا تو خدیجہ سرد آہ بھر کر رہ گئی کیا تمہیں فرکان پسند ہے ان کے سوال پر علیہا نے اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کر بیٹھ گئی بات پسند کی نہیں ہے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے میرا اور آپ نے منع کر دیا کہ آپ میری شادی نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں کرنا چاہتی لیکن اپنی پیاری سے گڑیا اس ویلے آوارہ کو تو نہیں دوں گی نہ خدیجہ نے محبت سے علیہا کا گال سہلا کر کہا تایابو کی اتنی پروپرٹی ہے اممہ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کچھ کرے یا نہ کرے اپنی پیٹی کی اکل پر خدیجہ کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لیں کیوں فرق نہیں پڑتا مفت خوری بہت بڑی بیماری ہے بیٹا جو کبھی جان نہیں چھوڑ دی اور اگر کل کو اس کے ماں باپ اس کا خرچہ اٹھانا بند کر دیں تو کیا کرے گا وہ کیسے رکھے گا تمہارا خیال خدیجہ نے محبت سے اپنا پہلو علیہا کو سمجھانا چاہا ویسے بھی علیہا جس عورت کا شہر نہیں کماتا نا اسے ہر سانس پر اس بات کے تانے جھلنے پڑتے ہیں پھر اپنی بیٹی کا مقدر میں کیسے ایسا لکھ دوں خدیجہ نے اس کا چہرہ محبت سے ہاتھوں میں پکڑا میری اتنے پیاری پیٹی ہے تمہارے لیے میں ایسا لڑکا ڈھونوں گی جو تم سے بے پناہ محبت کرے تمہارا جان سے زیادہ خیال رکھے تمہاری قدر کرے فائدہ وہ امیر تو نہیں ہوگا نا علیہا نے موبصور کر کہا تو خدیجہ حضی جو مرد عورت سے محبت کرتا ہے نا تو چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو اس کی خوشی کے لیے اپنی سانسوں تک کو گروی رکھ دیتا ہے اور جو عورت سے محبت نہیں کرتا نا وہ اپنے گرس کے لیے عورت کو بھی گروی رکھ سکتا ہے ایک بات یاد رکھنا علیہا محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں خدیجہ نے اسے سمجھایا تو علیہا سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی چلو اب اٹھو اور مو دھو تمہاری پسند کی بھنڈی بنائی ہے ساتھ مزے کا پراتھا بنا کر دیتی ہوں خدیجہ نے محبت سے علیہا کا ماتھا جھومہ اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی علیہا اب اپنی ماں کی بتائی باتوں کے بارے میں سوچتے لگی لیکن دماغ پر چھائی خواہشات کی سچائی اسے وہ باتیں سمجھنے ہی نہیں دے رہی تھی اگر وہ میری خواہش بھی پوری نہیں کر سکے گا تو اس کی محبت کا اچار ڈالوں گی کیا ایسے شخص کی تو محبت سے نفرت ہو جائے علیہا نے مو بنا کر کہا اور ایک پر پھر سے اپنے نہ ہونے والے رشتے کا ماتم کرنے لگی کیا ہو گیا موٹ کیوں آف ہے میٹم کا علیہا کالج کے کینڈین میں مو بزورے بیٹی تھی جب امارا نے اس کے پاس آ کر پوچھا علیہا نے نہ ماں کو اسے اپنی دوست کو دیکھا اور ہر بات اسے بتا دی اس کی بات سن کر امارا آسنے لگی تو علیہا نے غصے سے سے گھورا تمہیں یہ سب مزاک لگ رہا ہے سوری یار امارا نے اپنی حسی کابو کرنے کی کوشش کی ایک بات بتاؤ یہ تمہاری اصلی ماں ہی ہے نا اس سوال پر علیہا نے مارا کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو ہاں بلکل عجیب ہے یار ایک ماں ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے امارا نے افسوس سے اپنا سر جھٹکا جبکہ علیہا اس کی بات پر مزید دکھی ہو کر آنسو بھانے لگی تھی اچھا چلو اب تم رو مت اپنے کزن کے لیے دیکھنا ہے تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ اچھا اور امیر لڑکا ملے گا کہاں سے ملے گا امیر لڑکے میری ہی تو راہ دیکھ رہی ہیں نا جیسے علیہا غصت سے روتے ہوئے کہنے لگی ملے گا نا تمہیں پتا ہے میرا کزن اگلے ہفتے اسلام آباد سے ہمارے گھر رہنے آ رہا ہے اب وہ کچھ عرصہ یہی رہے گا تو علیہا نے لاپرواہی سے پوچھا ہمارا کی ہوتو پر ایک مسکرہت آئی تھی اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے وہ اس کے بابا بیک مینیجر ہیں اور خود وہ ایک یوٹیوبر ہے لاکھوں میں کھیلتا ہے وہ علیہا نے ناسم جیسے اپنی دوست کو دیکھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی اب اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہے اور اسے ایک خوبصورت سی لڑکی سے لف مہریش کرنی ہے کہو تو اس کے یہاں آنے پر تمہیں اسے ملواؤں ہمارا نے ایک آنک شرارت سے دبائی تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے علیہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں نا بابا اگر میری اممہ کو پتا چل گیا نا کہ میں ایسا کچھ کر رہی ہوں تو میری خال ادھیر دیں گی توبہ اس کی بات پر امارا نے موبصور کر اسے دیکھا تو امیر لڑکا خود سے تو تمہارے گھر آنے سے رہا اب تمہیں اسے اپنی جانب مائل کرنا پڑے گا لیکن امارا کیا لیکن اس میں برائے ہی کیا ہے یار میں تم دونوں کو ملواؤں گی ایک دوسرے کو سمجھ دینا اور جب محبت ہو جائے تو اس سے کہنا اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجے سمپل امارا نے لا پرواہی سے کندے اچھکا کر کہا اور سامنے پڑی کورنگ اٹھا کر پینے لگی لیکن اگر امہ نے پھر سے منع کیا تو تم نے کہا وہ یوٹیوبر ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں لوگ ان کو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ والے ان کو پیسے دیتے ہیں جانتی ہوئے ایک ویڈیو کا تین چار لاکھ ارام سے مل جاتا ہے اسے اس بات پر علیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ سچ میں ہانا میں تم سے جھوٹ بولوں گی کیا امارا نے بوتل کا سپ لیتے ہوئے کہا جبکہ علیہ اب اس بارے میں سوچنا لگی تھی پھر ایک خیال کے تحت اسے نام آنکھوں سے امارا کو دیکھا اما پھر بھی نہیں مانے گی انہیں تو حق حلال کا مانے والا چاہیے دیکھنا ہزار نقص نکال دیں گے اس میں بھی اوفو یار بات کی بعد میں دیکھیں گے فیلحال تم وہ کرنا جو میں نے کہا ہے علیہ نے کوئی سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تو ہمارا مسکرا دی اب بس تم نے رونا نہیں اور کل اپنی ماما کو بولنا کہ تمہیں آنے میں دیر ہو جائے گی تمہاری ایکسٹرا کلاس ہے کیوں علیہ نے فوراں پوچھا میں نے تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گی اور پیارا سا ڈریس لے کر دوں گی جو تم پہن کر بلال سے مل سکو ہمارا نے علیہ کی تھوڑے چھو کر کہا تو علیہ حسدی تینکیو ہمارا تم سب سے اچھی دوست ہو وہ تو میں ہوں ہمارا نے اترا کر کہا تو علیہ حسدی ہمارا ہمارا کی بات مانتے ہوئے اب وہ اپنی قسمت خود لکھنے کا ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ ازدواجی زندگی بھی اس زندگی کی طرح سکس سک کر نہیں گزارنا چاہتی تھی اگلے دن امارا کے کہنے کے مطابق علیہ حسدی جہ سے جھوٹ بول آئی تھی کہ اس کی ایکسٹرا کلاس ہے اور اب کالیش کے بعد وہ امارا کے ساتھ مارکٹ آئی تھی امارا نے ہینگر میں لٹکی جینس ٹاپ پکڑ کر علیہ حسدی کے ساتھ لگائی تو علیہ حسدی نے گھبرا کر اپنی دوست کو دیکھا میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی امارا رے پیار کیا ہو گیا جینس ٹاپ ہی تو ہیں ویسے بھی بلال ذرا کھولی سوچ کا مالک ہے تو اسے بڑی سی چادر اوڑ کر امپریس کروگی کیا کام آن اگر آدمی کو اندر کرنا ہے تو تمہیں ذرا باہر آنا پڑے گا امارا نے علیہ حسدی کی چادر کو ہلکہ سا کھینج کر کہا اور آگے بڑھ کر مزید جینس ٹاپ دیکھنے لگی لیکن امارا ایسے کپڑے پہننے سے گناہ ہوتا ہے کیا امارا نے حیرت سے کہا اور کہہ کھا لگا کر ہز دی ہائے میری انوسرن ڈال کچھ نہیں ہوتا رینشن نہ لو تم کہنے کی باتیں ہیں یہ سب تم چھوڑو اور یہ کلر دیکھو کتنا پیارا ہے امارا نے ایک بلو جینس اور پیلے رنگ کی ٹاپ علیہا کے سامنے کی تو اس نے فوراں ان کار میں سر ہلایا ٹاپ کے بازو چاہے لبے تھے لیکن اس کے کندوں پر کپڑا نہیں تھا نہیں یہی ڈن کر رہی ہوں تم پر بہت سوٹ کرے گا امارا نے کاؤنٹر کی جانب جاتے ہوئے کہا میں یہ بلکل نہیں پہنوں گی علیہا نے گویا حد بھی فیصلہ سنایا لیکن امارا نے کندے اچھکا کر وہ ڈریس لے لیا چلو کچھ کھاتے ہیں امارا اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اور وہ دونوں کے لئے کھانے کا ارڈر دیا امارا میں وہ ڈریس نہیں پہننے والے سن لو تم امارا نے سردہ بھر کر علیہا کے جانب دیکھا جبکہ علیہا کے پیچھے والی میز پر بیٹھے شخص کے کان اس کی آواز سن کر کھڑے ہوئے تھے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ تم کیسے لٹکے سے شادی کرنا چاہتی ہو تمہیں پتا تو بتاؤنا امارا نے اسے مجبور کیا تو علیہا نے کچھ در سوچا اور پھر بولی کوئی ایسا جو میری ہر خواہش پری کرسکے وہ بہت امیر ہو اس کا بڑا سا گھر ہو ایک شاندار گاڑی ہو وہ مجھے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر دے جو میرا دل چاہے وہ مجھے لا کر دے اور ہر لڑکی میری قسمت سے جلے آخری بات علیہا نے ہس کر کہی اس بات سے بے خبر کہ اس کی بات پر پچھتی میز پر بیٹھے آدمی کے ماتے پر شکن نمائیہ ہوئی تھی بس اتنی سی بات نہ میں بھی یہی چاہتی ہوں اس لیے جیسا میں کہہ رہی ہوں ایسا کرو اممارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو علیہا کچھ دیر اس بارے میں سوچ دی رہی پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں تم یہی رہنا اممارا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی علیہا مینیو کارٹ پکڑ کر دیکھنے لگی کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کوئی کھڑا ہے میم یور آرڈر سفیڈ ڈریس شٹ اور بلیک پرنٹ پہنے سادوی نے کھانے کی ٹریس کے سامنے کرتے ہوئے کہا علیہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماتے پر بل آئے اس نے اس شخص کو کہیں تو دیکھا تھا ملاقات ہو گئی نا پھر سے میڈم گھنی موچھو دلے ان لبوں نے مسکرا کر کہا پل بھر میں علیہا اسے پہچان گئی یہ وہی شخص تھا جس کا چند دن پہلے اس نے بس میں کرایا دیا تھا تو علیہا نے حیرت سے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے کارا ٹیبل پر رکھ دیا شکر ہے پہچان تو لیا مجھ غریب کو ساکب نے اتنا کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بیس روپے کا نوٹ علیہا کے سامنے کیا بولا تھا میں احسان نہیں بھولتا علیہا نے ایک نظر بیس روپے کے نوٹ کو دیکھا اور پھر دانت کچھ کچھا کر اسے گھونڈنے لگی رکھو اپنے پاس ویسے بھی ایک ویٹر کو کافی ضرورت ہوتی ہوگی پیسو کی نہ میری طرف سے ٹپ سمجھ دینا علیہا نے اسے سر سے پیر سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے تنس کیا تو ساکب کے ماتے پر بلائے سوری میڈم میں ٹپ نہیں لیتا چاہے کم کماتا ہوں لیکن ہاں کھلال کی کماتا ہوں اور مفت کا ایک روپیہ بھی خود پر حرام سمجھتا ہوں ساکب کے نرمی سے کہنے پر علیہا نے دانت کچھ کچھائے اور وہ نوٹ پکڑ لیا بس اب خوش ہو جان چھوڑ دو اب میری ساکب اس کے اکتانے پر دلچسپی سے مسکر آیا ابھی جان پکڑی ہی کہاں ہے جو چھوڑ دو اس کی بباگ بات پر علیہا نے اسے گھور کر دیکھا علیہا نے اسے گھور کر دیکھا